غیر قانونی مقیم افراد پاکستانی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں حکومت نے غیر ملکیوں کی واپسی کا پیسلہ پاکستان کے مفاد میں کیا پاک فوج خون کے آخری قطرے تک وطن کی حفاظت کرے گی جنرل آسیم منیر کی دورہ پشاور میں گفتگو اسلام علیکم میرا نام مزفر شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز ناظرین کرام آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے کہ فوج خون کے آخری قطرے تک وطن کی حفاظت کرے گی غیر ملکیوں کی واپسی کا پیسلہ حکومت نے پاکستان کے مفاد میں کیا کیونکہ غیر قانونی مقیم افراد پاکستانی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے پشاور کا دورہ کیا جہاں پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے سربراہ پاک پوچ کا استقبال کیا اس موقع پر آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال انصداد دیشتگردی کے خلاف جاری کاروائیوں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور نئے زمشدہ ازلام سماجی و اقتصادی ترقی کی فیش ربط کے بارے میں تفصیلی بریپنگ دی گئی بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے انصداد دیشتگردی کی مختلف کاروائیوں کے دوران بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات کی اور افسران اور جوانوں کی بے مثال کارکردگی کو سراہا اس موقع پر آرمی چیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے کامیابی پاکستان کا مقدر ہے اور پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا بیلوس اور مقدس پرس خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی معلوم ہوا ہے کہ آرمی چیف نے پہلی بار منعقد ہونے والے قومی ورکشاپ خیبر پختنخواہ کے شروع سے بھی خصوصی خطاب کیا جہاں ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی پورسز کو خیبر پختنخواہ کے غیور عوام کی پرعظم حمایت کے باعث ہی صوبے میں استحکام اور سماجی اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت حاصل ہوئی ہے پاکستان کے امن اور استحکام کے لیے دشمن قوتوں کے مضموم ازائم کو ہم آہنگی اور جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے بتایا گیا کہ جنرل آسیم منیر نے نئے زمشدہ ازلام اقتصادی ترقی کی اہمیت کو بھی اوجاگر کیا اور اس بات پر بھی روشنی ڈالی کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں ان کی وطن واپسی کا پیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیط تر مفاد میں کیا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو تیشدہ اصولوں کے مطابق بائزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بیجا جا رہا ہے بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کرے ایم پی نیوز ایم پی نیوز سواد سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ درین خبریں ہو یا عوامی مسائل ہو ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے تو ابھی پیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ایم پی نیوز کو